تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں میں محمد، رزوان، رزا، قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، میری ماں، بہنوں ایک سوئی میں دو الائچی ڈال کر گھر میں اپنے اس جگہ خاموشی کے ساتھ شانتی کے ساتھ چپ چاپ رکھ دیجئے اس کے بعد یہ کرنے سے آپ کو جو فائدے ملیں گے جو کرش میں ہوں گے میں سچ بتا رہا ہوں اگر آپ کو اب ہی پتا چل جائے یہ باتیں وہ فائدے جو آپ کو ملیں گے اسے کرنے کے بعد تو یقین مانیں بینہ دیر کیے جی ہاں ایک منٹ کا بھی دیر کیے بغیر آپ لوگ ابھی اسی وقت دو الائچی لے کر ایک سوئی لے کر یہ عمل کر لیں گے جی ہاں آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے جو کہ میں آج آپ کو آج کی اس ویڈیو کی ذریعے بتانے جا رہا ہوں اس لئے آپ لوگ بینہ ایک سیکنڈ کا بھی سکپ کیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ وہ جانیں گے جسے جاننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی جی ہاں اگر آپ ان فائدوں کو اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں یعنی ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو میں جو باتیں آپ کو میں بتاؤں گا جو سمجھاؤں گا انہیں دھیان سے سنیے انہیں دھیان سے سمجھئے اور اس عمل کو دھیان سے کرئے اگر آپ دھیان سے سنیں گے سمجھیں گے تو ہی آپ اس عمل کو ٹھیک طریقے سے کر پائیں گے جی ہاں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ میرا یقین مانیں آج کا یہ عمل بہت بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے جو کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ نے صحیح سنا میں نے کیا کہا تھا دو الائچی اور ایک سوئی سوئی کون نہیں جانتا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ کے گھر میں بھی یقیناً موجود ہوگی سب کے گھر میں ہوتی ہے نہ ہو تو ہمیں دکانوں پر آسانی سے مل جاتی ہیں بہت آسانی سے اسے گھر پہ لاسکتے ہیں ایک دو روپے کے اندر اور اگر ہم بات کریں الائچی کی تو الائچی کون نہیں جانتا یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور الائچی تو ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے آپ کے گھر کے کچن میں بھی یقیناً موجود ہوگی بلکہ موجود ہے آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ الائچی بہت فائدہ مند چیز ہے اسے ہم کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے کچن میں یہ یوز ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ پڑا رہتا ہے ہمارے مسالوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ مسالوں میں سے ایک بہت اہم بہت ضروری مسالہ ہے تو اسی الائچی کو لے کر کے اسی سوئی کو لے کر کے آپ کو آج میرے کہنے سے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے میرے کہنے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور اس کے فائدے آپ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے جی ہاں ایسے ایسے فائدے آپ کو ملیں گے ایسے فائدے بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ملے ہوں گے جو انشاءاللہ آج آپ کو مل جائیں گے جی ہاں وہ تمام چیزیں جو آپ کی خواہش تھیں جو آپ کا سپنا تھا جو آپ کی مرادیں تھیں جو آپ کی حاجتیں تھیں جو آپ کا مقصد تھا جو آپ کی ضرورتیں تھیں جو آپ کی خواہشیں تھیں انشاءاللہ سب پوری ہوں گی سب مل جائیں گی ثابت الائچی کو یعنی سوکھی کھڑی الائچی کو طب میں اور ویدھک دوائیوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کی عدویات میں دوائیوں میں اور شدھیوں میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا استعمال صرف کھانوں میں ہوتا ہے جی ہاں الائچی ایسی فائد منت چیز ہے الائچی ایسی کمال کی چیز ہے کہ اس کا استعمال دوائیوں میں ہوتا ہے یہ دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم سب جانتے ہیں ہم سبھی کو پتا ہے کہ یہ الائچی ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے جی ہاں چاہے وہ کھانا میٹھا ہو یا نمکین کھانا ہو یا تیکھا کھانا ہو ہر طرح کے کھانوں میں ہم یوز کرتے ہیں الائچی کو استعمال کرتے ہیں ہر طرح کے کھانے میں الائچی استعمال کی جاتی ہے ہر 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 ہ یہی ہری الائچی پیٹ کی بیماریوں میں بہت بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حازمہ ٹھیک کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا بدحضمی میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بدحضمی میں اس کا استعمال بہت بہت مفید یعنی فائدہ مند ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈکار میں اور سینے کی جلن میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کا استعمال ڈکار کے لئے اور سینے کی جلن کو ختم کرنے کے لئے کرنے سے بہت راحت ملتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس چیز کے لئے اور یاد رہے کہ چھوٹی الائچی کے استعمال سے ہمارے آساب کو سکون ملتا ہے اور الائچی کا میں آپ کو اور استعمال بتاتا ہوں اگر ہم دودھ کے ساتھ الائچی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بلغم پیدا ہونے سے روکتی ہے یعنی جن لوگوں کو بلغم بہت زیادہ ہوتا ہے دودھ پی لیتے ہیں تو بلغم ہوتا ہے تو وہ دودھ کے ساتھ الائچی کو اس طریقے سے استعمال کریں اس میں ملا کر دودھ میں الائچی کو پیئیں دودھ کو پیئیں تو یہ بلغم جس کو شکایت ہوتی ہے بلغم کی ان کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہے خانسی میں نزلہ میں زکام میں سردی میں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور نزلہ میں سردی زکام میں خانسی میں تو اس کا استعمال بہت مفید یعنی فائدہ مند ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں میرے پیارے ناظرین و سامعین گلا بیٹھ جانے کی حالت میں کسی کا گلا بیٹھ جاتا ہے تو ایسی حالت میں اگر ہم الائچی کو چائے میں استعمال کریں یعنی کی چائے میں ڈال کر پکا کر پیئیں تو گلا بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں سبز الائچی جو ہے یہ ہری الائچی یہ پیٹ کی چربی پیگلانے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے کتنے سارے فائدے ہیں اس کے اور اگر الائچی کے تیل کے چند کترے پانی میں ڈال کر جہاں صحیح سنا آپ نے الائچی کے تیل کے کچھ کترے اگر پانی میں ڈال کر اس سے نہایا جائے تو ایسا کرنے سے تھکاوٹ دور ہو جائتی ہے کتنی بھی تھکن ہو کتنا بھی بدن درد کر رہا ہو تھکان محسوس ہو رہی ہو آپ الائچی کے تیل کو کچھ کترے صرف پانی میں ڈال کر نہائیں اسے اور پھر دیکھیں تھکان کیسے اتر جاتی ہے اور الائچی کے استعمال سے یہ فائدہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس سے ذہنی انتشار نہیں ہوتا اور سانس کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال بہت فائدے مند بہت مفید ہے دوستو میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں دھیان رہے کہ یہ تو وہ فائدے ہیں جی ہاں ہم نے آپ کو یہ ان فائدوں کے بارے میں بتایا جو ہم اپنی عام زندگی میں اس سے حاصل کر سکتی ہیں اور حاصل کرنے والے کرتے ہیں جن کو جانکاری ہوتی ہے وہ الائچی کے ان طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتا دیا آپ ان طریقوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں یہ جانکاری تو ہم نے آپ کو دے دی لیکن آج آج کی اس خاص ویڈیو میں آج میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس کی جو فائدے بتانی جا رہا ہوں آپ اس کو جب کریں گے جی ہاں اس کو جب آپ کریں گے تو پانچ منٹ کے اندر اندر آپ لوگ کمال دیکھیں گے کہ الائچی کے دو دانوں سے آپ نے یہ عامل کیا اور آپ کو کیسے بڑے بڑے فائدے پہنچ گئے کیسے آپ کو بڑے بڑے فائدے ہوئے آئیے ان کی بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے یعنی کہ کوئی شخص آپ سے نفرت کرتا ہے آپ کو ستانا چاہتا ہے آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے بلکہ تکلیف دے رہا ہے آپ کو ستا رہا ہے آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے وہ شخص وہ انسان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا وہ آپ کا آپ کی فیملی کا آپ کی جان و مال کا دشمن بنا بیٹھا ہے وہ آپ کا دشمن بن چکا ہے آپ کو دشمن مان چکا ہے آپ اس سے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ وہ آپ کو تنگ کرنے سے آپ کو ستانے سے آپ کو پریشان کرنے سے باز نہیں آ رہا اپنی بری عادتیں وہ شخص نہیں چھوڑ رہا آپ کا دشمن بن کر بیٹھ گیا ہے تو آپ پریشان نہ ہو کیونکہ اس کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے یہ ایلائی چی اور سوئی کا عمل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس دشمن سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کی اس دشمن سے حفاظت رہے گی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق پر بندش لگ گئی ہے تالے لگ گئے ہیں کھل نہیں رہا ہمارے رزق میں مانو جیسے بندشیں پیدا ہو چکی ہیں یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رزق میں بندشیں واقعی پیدا ہو چکی ہیں بہت کوششے کر لی بہت جدو جہد کر لیا بہت دوڑ بھاگ کر لی بہت محنت کر لیا لیکن پیسی نہیں آ رہے دولت نہیں آ رہی کام میں کامیابی نہیں مل رہی مقصد پورا نہیں ہو رہا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہوتا ہے نقصان سینا پڑتا ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے رزق میں دولت کمانے ہونے میں آگے بہنے میں پروگریس کرنے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں بہت مصیبتیں آ چکی ہیں بہت پریشانیوں میں گر چکے ہیں تو انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر لینے کے بعد آپ کی وہ سب کے سب رزق کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی آپ کے کاروبار کی آپ کے بزنس کی آپ کے کوشش وں کے سامنے آ رہی تمام رکاوٹوں کی دیوار ٹوٹ جائے گی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی کام دھندے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی خوب خوب دولت آئے گی خوب خوب ترقی ملے خوب خوب کام آب یا ملیں گی انشاء اللہ سب کے کام دھندے میں سب کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی ترقی ملیں گی انشاء اللہ العزیز بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا ایسی ایسی جگہ سے مال و دولت آئے گی ایسی ایسی جگہ سے پیسے آئیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کاروبار میں نقصان ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے آج کل ہر دوسرا آدمی رو رہا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا میں پریشان ہوں کیونکہ میرا کام نہیں چل رہا پہلے میرا کاروبار اروج پر تھا بہت اچھا خاصا چل رہا تھا بہت انچائیوں پر تھا کام بہت بہترین چل رہا تھا کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی کوئی تنگی نہیں تھی ساتھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اب میرا کاروبار نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے مجھے میرے کاروبار میں منافع نہیں ہو رہا فائدہ نہیں ہو رہا کاروبار میں پروفٹ نہیں ہو رہا دکان ہے تو کسٹومرز آتے ہیں لیکن کچھ لے کر نہیں جاتے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسٹومرز آتے ہی نہیں کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور ہمارے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کرنے کے بعد آپ سب کی رزق کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ پاک ختم ہو جائیں گی جی ہاں سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے نا کہ آپ عمل کو صحیح طریقے سے کریں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں دھیان سے سنیں سمجھیں کیونکہ کہیں بھی ہم کوئی ضروری بات بتا سکتے ہیں اس لئے اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں تو ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ضروری بات چھوٹ جائے اور عمل آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں بینا کہیں سکپ کیے بینا فوروڈ کیے ویڈیو کو آپ نے پلے کیا ہے یہاں تک دیکھا ہے تو پورا دیکھیں دھیان سے سنیں سمجھیں یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے تک آپ کو فائدہ ہو میں آپ کے بھلے کے لئے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے میاں بیوی میں محبت بہنیں اس بات کو لے کر پریشان ہیں اگر کسی کی ایسی پریشانی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں آپس میں محبت نہیں ایسا سننے میں آتا ہے کہ میرا شوہر محبت نہیں کرتا میرے ہسیبنڈ محبت نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ وہ مجھے وقت نہیں دیتے مجھے ٹائم نہیں دیتے میرا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے میری باتوں کا احساس نہیں کرتے میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن باہر گزار دیتے ہیں کام سے آتے ہیں تو وقت کو باہر گزار نہیں لگتے ہیں مجھ پر توجہ نہیں چاہیے ورنہ گناہ گار ہوں گے اسی طرح سے بعض بھائی کہتے ہیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ میری بیوی میری اہلی آپ مجھے ٹائم نہیں دیتی وہ ہمیں وقت نہیں دیتی یا محبت سے پیش نہیں آتی چڑھ چڑھ رہتی ہیں بات بات پر جھگڑے کرتی ہیں بات بات ہوں کر بیٹھ جاتی ہیں دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے پریشان ہیں انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے فائدے جب آپ سوئی میں دو الائجی کو رون دیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اسے کر لیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پانچ منٹ کے بعد جی ہاں میں نے کیا کہ پانچ منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ ایسے کرش میں دیکھیں گے ایسے کمال دیکھیں گے آپ ایسے فائدے دیکھیں گے کہ وہی میاں بیوی وہی ہزبنڈ وائف وہی شوہر بیوی ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو جائیں گے ایک دوسرے کی محبت میں بلکل آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی ایک دوسرے میں آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا ہو جائے گا جی ہاں گھر میں پیار پیدا ہوگا محبت گا انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہی گھر جس میں پہلے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے نفرتیں تھیں بھی سکونی تھی کس طرح سے نفرتیں محبت میں بدل جاتی ہیں کس طرح سے سکون بے سکونی جو تھی وہ سکون میں بدل جاتا ہے کس طرح سے جو آپ کو پیچینی تھی وہ راحت میں بدل جاتی ہے آپ مطمئن ہوں گے گھر خوشحال ہوگا گھر میں محبت ہوگی اولاد سے محبت ہوگی بیوی سے محبت ہوگی بیوی کو شوہر سے محبت ہوگی اولاد سے محبت ہوگی گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی بس آپ میرے کہنے سے یہ عمل کر لیں اگلا اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے شادی کے لئے اچھے رشتے کے لئے جی ہاں آپ نے صحیح سنا اسی عمل سے آپ کو یہ فائدہ بھی ملے گا کہ جو میری بہنے یا جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بہنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اچھے رشتے کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ رشتہ آ جاتا ہے کسی کسی کیسا ہوتا ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے ہاں بھی ہو جاتی ہے لیکن کچھ ہی دن بعد وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے رشتے میں رکاوٹ آ جاتی ہیں یعنی رشتے کی بات چلتے چلتے ہی ٹوٹ جاتی ہے رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے رشتے آتے نہیں ہیں آتے ہیں تو پسند نہیں ہوتے پسند ہو جاتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں اگر کوئی ایسی پریشانی میں ہے تو انشاءاللہ آپ کے لئے نیک رشتے کے غیب سے سباب بن جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اچھا رشتہ بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی آپ یہ عمل کر لیں اور میرے وہ بھائی وہ بہنیں جو کام کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے کام کے لئے یا اچھی جوب کے لئے اچھی نوکری کے لئے ایسا ہوا کہ آپ نے پرہائی لکھائی میں بہت پیسے لگائے بہت انویسٹ کیا بہت پیسے خرچ کیے پرہائی کمپلیٹ ہونے کے بعد بہت بہت کوششے کی لیکن آپ کو نوکری نہیں مل رہی اگر کسی نوکری نہیں مل رہی کوئی کام نہیں مل رہا کوئی روزگار نہیں مل رہا میری ایسی بہنوں کی پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل بہنیں بھی جوب کرنے کی کوشش کرتی ہیں پڑھائی لکھائی کر کر کے لیکن پھر بھی جوب نہیں لگ رہی من پسند نوکری نہیں مل رہی اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد جوب نہیں لگتی اس وجہ سے شادیاں نہیں ہو پاتی اس وجہ سے رشتے نہیں ہو پاتے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے تو انشاءاللہ ان سب کی بھی یہ ساری کی ساری پریشانیاں بھی و کرم سے خوشحال ہو جائے گی اور میرے وہ بھائی میری وہ ماں بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں جادو ہے یا کسی کی نظر ہے ایسا کچھ ہے کہ نظر بد ہے جادو ہے ایسا کسی کو شک ہے جس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں گھر میں سکون جھگڑا ہوتا ہے تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے کہ ہم سب لوگ نظروں میں آ جاتے ہیں ہمارے کام کو ہمیں ہمارے گھر کو ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ اس عمل کو کریں اور دیکھیں کہ نظر بد کیسے ختم ہوتی ہے جی ہاں انشاء اللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھر سے بری نظر ختم ہو جائے گی اور آپ یہ عمل کریں انشاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس کی برکت سے نظر بد بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں جو مسئیبتیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں جو گھر میں گا گھر کے لوگ صحت مند ہوں گے گھر پیسے بری نظریں ختم ہو جائیں گی گھر کے لوگ اتمنان سے رہیں گے محبت سے رہیں گے خوشحال رہیں گے آپ کا گھر خوشحال ہوگا ایسے ختم ہوگی کہ جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو ایسے گھر کے جن گھروں میں ہر وقت بے برکتی رہتی ہے گھر میں برکت نہیں آتی پیسے آتے ہیں کیسے ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں ایک صحت مند ہوتا ہے ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے دوسرے کو بیماری ہو جاتی ہے انشاء اللہ عزیز جب وہ یہ عمل کر لیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد اس گھر میں اتنی برکت آ جائے گی کہ ان سے سنبھالی نہیں جائے گی جی ہاں اتنے پیسے آئیں گے آپ سے سنبھالی نہیں جائے گا پیسوں میں اتنی برکت آ جائے گی کہ پیسے آپ سے سنبھالی کے پاس اتنی مالو دولت آئے گی کہ آپ بہت زیادہ غنی ہو جائیں گے دولت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی فائدے آپ نے بہت دھیان سے سننے سمجھے یاد رہے کہ عمل کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ بھی بہت توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنیے گا دھی ہاں عمل کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے یہ بڑے ہی دھیان سے سنیے سمجھ اور بتائے گئے طریقے سے آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی آج آپ کو یہ سارے کی سارے فائدے ملنے والے ہیں اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ رضوان بھائی آپ نے بتا دیا کہ آپ کو یہ تمام فائدے انشاءاللہ ملیں گے لیکن یہ عمل کیسے کرنا ہے آخر اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کا طریقے کار کیا ہوگا اس عمل کو کب کرنا ہے کس دن کرنا ہے کس ٹائم کرنا ہے کیسے کرنا پورا ڈیٹیل میں آپ کو یہ بھی سمجھ رہا ہے اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے جائیے آپ سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھیں آپ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت دور دھوک کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تھوڑی سی لمبی ہے یہ ویڈیو لیکن آپ کی بہت کام کی ہے ہم اپنا وقت ادھر ادھر دائے کر دیتے لیکن ایک ویڈیو پورا نہیں دیکھ بتانی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا جی ہاں ریڈ کلر کا ایک نیچے بٹن ہوگا اسے دبا کر کے آل پر پر کر دیں اسی ہوگا یہ پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں جب آپ بیل آئیکن کو یعنی گھنٹے کا جو نشان ہوگا اسے دبا کر کر آل پر پر کر کریں گے تو اس سے ہوگا کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز آپ کی فائدے مند ویڈیوز جو ان فیوچر یعنی مستقبل میں اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی ان ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ان سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں بیل آئیکن جو ہوگا جو گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی آپ دبا کر کے اور پر ضرور کر لیں اور ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا یہ ویڈیو کو لائک کرنے سے کچھ نہیں جائے گا یہ بلکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو آپ کے ایک لائک کرنے سے کسی ضرورت منطق پہنچ سکتی ہے جی ہاں تو آپ کو کیا جاتے بلکل فری ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوگی اور ہم آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لاتے رہیں گے اور زیادہ پیاری پیاری ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے حاضر ہوں اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں آج کی اس ویڈیو پہ ہم ایم رکھتے ہیں پچاس ہزار لائک کا تو آپ پچاس ہزار لائک اس ویڈیو میں کمپلیٹ کرا دیں اس کے لئے آپ سبھی کو لائک کرنا ہوگا تو فورا صدقائج جاریہ ہے تو ثواب کے نیاز سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں بیکار کی چیزیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں دوسروں تک فورورٹ کرتے رہتے ہیں دوسروں کو سینڈ کرتے رہتے ہیں لیکن اچھی بات ہے کیوں نہیں شیئر کرتے کسے کی کام کی چیز کیوں نہیں شیئر کرتے یہ ویڈیو آپ کو بھی پتا ہے آپ کی کتنے کام کی ہے تو اس دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ اپنے تمام دوستوں میں رشتے داروں میں پروسی میں اپنے دوست احباب میں شیئر کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتے کسی ضرورت من تک پہنچ جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس تک یہ ویڈیو شیئر کر دیں انشاءاللہ تعالیلہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اگر کسی کا فائدہ ہو گیا تو آپ کو ثواب ملے گا اس لئے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے کچھ قریبی لوگوں تک کم سے کم اس ویڈیو کو ضرور ہی پہنچائیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کرنے کا طریقہ دھیان سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے اس عمل کو کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ویڈیو کو بینہ کہیں سکیپ کیے آخر تک ضرور ضرور دیکھئے تاکہ اب ساری کی ساری باتیں اچھے سے سنیں اچھے سمجھیں اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے بینہ کہیں سکیپ کہ تب تو کوئی چیز چھوٹے گی نہیں تب تو آپ اچھے سنیں گے سمجھیں گے اور جب عمل کرنے کا طریقہ ٹھیک طریقے سے سمجھیں گے پورا دیکھیں آپ بعد میں کومنٹ میں نہ پوچھیں کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا ویڈیو میں ساری معلومات ساری انفرمیشن ساری جانکاری آپ کو دے دی گئی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کو کرنا یہ ہے آپ کو دو سبز یعنی دو ہری الائچی لینے دو ہری الائچی گرین کلر ہری الائچی جو ہوتی ہو آپ کو تازہ الائچی لینے ہے دھیان نہ الائچی کھڑی ہو کھڑی الائچی لینے ہری رنگ جو ہری ہری ہوتی ہے سبز وہ آپ کھڑی الائچی دو لینے چھوٹی والی ہری الائچی آپ دو لینے ہے تو آپ سمجھ گئے ہری رنگ دو الائچی لے لی جی اور سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ دو الائچی لے لیں اور ایک سوئی لے لیں اور کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک الائچی کو اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ لیں ہاتھ پر ایک الائچی رکھ لیں کریں یہ کہ آپ کا داہنہ ہاتھ ہے داہنہ ہاتھ کی ہتیلی پر ایک الائچی رکھ اور آپ عمل پڑھنا شروع کریں وظیفہ پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے جی ہاں تین بار درود شریف پڑھیں ثری ٹائمز آپ درود پاک پڑھنا ہے تو آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں ہمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کم بارک تعالی ابراہیم کم بارک تعالی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ہم نے آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ سنا دیا یہ ہوگا ایک بار ایسے ہی آپ پڑھ نا اللہ اللہ مبارک تعالی محمد وعلی آلی محمد کم بارک تعالی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہوگے دو بار ایک بار اور پڑھیں اللہم اللہم صلی آلی محمد وعلا آل محمد کما صلیت آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ہوگیا تین بار میرے پیارے دوستوں ہم نے آپ کو تین بار درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیا یہ ہیں درود ابراہیمی آپ تین بار اسے پڑھ لیں یا آپ کوئی اسی بھی درود شریف پڑھنا چاہتے ہو یا جو آپ کو یاد ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی درود پاک ہے آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یوں پڑھ لیں آپ سلام یہ ہوگئے تین بار ایسے آپ کوئی درود شریف تین بار پڑھ لیں آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اسے بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یوں پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تین بار آپ درود پاک پڑھ لیں تین بار درود پاک پڑھ کر آپ کو پڑھنا ہے ایک بار سورہ اخلاص سورہ اخلاص ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ ہے سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف آپ اسے ایک بار پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو دس بار پڑھنا ہے یا متکبرو دس بار یا متکبرو پڑھیں یوں پڑھیں یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو ایسے پڑھیں یا متکبرو یہ ہو گیا ایک بار یا متکبرو یہ ہو گیا دو بار یا متکبرو یہ ہو گیا تین بار یا متکبرو یہ ہو گیا چار بار یا متکبرو یہ ہو گیا پانچ بار یا متکبرو یہ ہو گیا چھے بار یا متکبرو یہ ہو گیا سات بار یا متکبرو یہ ہو گیا آٹھ بار یا متکبرو یہ ہو گیا نو بار یا متکبرو یہ ہو گیا دس بار دس بار یا متقبر پڑھنے دس بار یہ اس مبارک پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آخر میں بھی تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اس علاجی کو جو آپ نے ہاتھ ملی ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے یعنی اس پہ پھونک مارنا ہے جتنا میں نے بتایا پڑھ کر وہ علاجی جو آپ نے داہنے ہتھیلی پر رکھی ہے اس پر پھونک دیں اس پر دم کر دیں یعنی کہ میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تین بار درود شریف پڑھیں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو یاد ہو آپ پڑھ لیں آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں موبائل میں یا کتاب میں آپ درود پاک تین بار پڑھ لیں کوئی بھی مختصر یعنی چھوٹی درشریف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بڑی درشریف بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد دس بار یہ اس مبارک پڑھنا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا اس کے بعد آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھنا ہے آخر میں بھی آپ کو تین بار درود شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد اس علائچی پر جو آپ نے ہاتھ میں لی تھی اس پر دم کر دینا ہے اور اس علائچی کو اس سوئی کے اندر ڈال دیں اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ پھر آپ دوسری علائچی پکڑیں اور اس پر بھی اسی طرح سے کریں یعنی جو جو آپ نے اس میں پڑھا آپ اس پر بھی وحی پڑھیں یعنی سب سے پہلے تین بار درود شریف پھر میرے پیارے دوستوں ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پھر آپ کو دس بار یا متکبر پڑھنا ہے پھر دس بار یا متکبر پڑھیں یا اس میں مبارک دس بار پڑھنے کے بعد آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھ لیجئے جی ہاں آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھیں اتنا پڑھ کر آپ اس دوسری علائچی کو بھی دائینے ہاتھ میں رکھ کر پڑھیں دائینے ہاتھ کی اتیلی پر پڑھنے کے بعد اس پر بھی پھونک دیں آپ اتنا پڑھ کر اس دوسری علائچی پر پھونک مار کر اس پہ دم کر کے اسے بھی اس سوئی کے اندر پرو دیں یعنی اسے بھی اس سوئی کے اندر ڈال دیں جب ان دونوں علائچیوں کو آپ سوئی کے اندر پرو دیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے اس سوئی کا اور اس علائچی کا یہ سوال ہوگا نا اسے کرنا کیا ہے اسے آپ کو اپنے گھر کے چھت پر کسی بھی کونے میں رکھ دینا ہے گھر کی چھت پر کسی بھی کونے میں رکھ دیں جن لوگوں کا چھت نہیں یعنی کی اگر کسی کا ٹرین ہے کسی کی چھانی ہے کسی کی جھوپڑی ہے یا کوئی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں یا کوئی فلیٹ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے فلیٹ میں اگر رہتے ہیں تو بھی چھت نہیں ہوگا تو آپ کر رہی ہیں کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں ڈال دیں کسی بھی بتا دیا امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ سمجھ گئے پہلے تو کوشش کریں چھت کے کسی کونے میں رکھیں چھت نہ ہوں تو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں یا آپ اسے بیلکنی کے کونے میں رکھ دیں میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اس عمل کو کرتے وقت اس عمل کو کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں آپ جب سوئی کو رکھنے جائیں چھت کے کسی کونے میں یا گھر کے کسی کونے میں یا بیلکنی کے کسی کونے میں جب آپ رکھنے جائیں تو ایک بات کا خیال یہ رکھیں کہ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کیا جس مراد کے لیے اپنی اس حاجت کو اپنے حاجت پوری ہو جائیں یاد رہے جب آپ پرہائی کریں یعنی عمل پڑھ لیں اور سوئی میں آپ دونوں الائچیوں کو پرو دیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ دعا کرنی ہے آپ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں بارگاہ الائی میں دعا کے لیے اور درود شریف پڑھ لیں ایک بار اس کے کی حاجتیں آپ کی مرادیں ضرور پوری نبی صدقے آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا انشاءاللہ آپ کی حاجت سو ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر بھی دعا کریں کہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ پاک خبول فرماتا ہے اور حاجتوں کو پورا فرماتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جب علیہ چی رکھنے جائیں تو یاد رکھیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو دل و دماغ میں رکھیں جب آپ دعا کریں تو درود شریف پڑھیں فیر جیسیم نے بتایا دعا کریں رو رو کر گڑ گڑا کر اور آخر میں بھی یعنی دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں کیونکہ بزرگوں نے فرمایا درود شریف دعا کے پر ہیں ٹھیک ہے جب ہم دعا کرتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں والو آخر تو دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں کسرت سے آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعائیں قبول ہوں گی آپ جو زبان سے نکالیں گے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا تو جب آپ سوئی کو رکھنے جائیں تو جس حاجت کے لئے آپ یہ عمل کریں گے جس حاجت کے لئے آپ نے عمل کیا جس کام کا آپ نے سوچا تھا کہ وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جس کام کو لے کر آپ پریشان ہوں گے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے بارے میں سوچ کر اس کو دل و دماغ میں رکھ کر پھونک مار کر پھر اس سوئی کو لے جا کر وہاں رکھنا ہے جہاں ہم نے آپ کو بتایا دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں اپنے کام کے بارے میں اپنی مقصد کی بارے میں جس بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں اپنی اس پریشانی کے بارے میں سوچیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کیجئے گا اور پھونک مار کر جیسے ہم نے بتایا سوئی میں دونوں علاچیوں کو پورو کر ایک سوئی میں دو علاچی ڈال کر آپ کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے اپنے گھر کی چھت پر کونے میں رکھ دینا ہے یا آپ کو اپنے گھر کے کسی کونے میں یا بیلکنی کے کسی کونے میں رکھ دینا ہے آپ کو اتنا سا عمل کرنا ہے اتنا سا عمل کر کے اگر آپ نے چھت پر کیا تھا چھت پر رکھا تو نیچے آ جانا ہے گھر میں کہیں رکھا تو رکھا رکھ کے وہاں سہر جائے آرام سے پھر اپنے کاموں میں اپلک جائیں اسے وہاں رہنے دیں پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں ہونے والے یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے گھر کی ہر تراح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کے دل کے ہر نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے سرکار غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کے دلوں کی ہر نیک جائز مرادیں پوری فرمائے ہم سب کی ہر نیک جائز حاجتیں پوری فرمائے ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے روز محشر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور چاہیے کیجئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ